بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بائیکو پیٹرولیوم جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھم نیل سے بھی دیکھ لیا ہوگا آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ بائیکو پیٹرولیوم کا مجودہ جو سٹیٹس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس میں ایک اپگریڈیشن کا جو عمل چل رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کمپنی کا سٹاک کس لیول تک ہمیں ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اس سے پہلے ہم ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھیں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں دوستو بائیکو پیٹرولیوم لیمٹیڈ کا قیام چھے جنوری انیس سو پچانوے میں بطور ایک پبلک لیمٹیڈ کمپنی عمل میں آیا اس کمپنی کی بیسیکلی دو کام تھے ایک ریفائنری بزنس تھا آئل ریفائنری جس طرح آئل را آئل آتا ہے خام آئل آتا ہے اس کو صاف کر کے آگے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ایک تو اس کا ریفائنری بزنس تھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پیٹرول پمپس بھی تھراؤٹ ڈا کنٹری انسٹال کیے اور دوسرا جو ان کا کام ہے وہ پیٹرولیوم پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنا ہے اویسلی سی بات ہے کہ پیٹرولیوم کی جو مارکیٹنگ ہے وہ پیٹرول پمپس کے ذریعے ہی کمپنی اپنا تیل بیجتی ہے اگر کمپنی کے ٹوٹل شیئرز کی بات کی جائے تو پانچ ارب بتیس کروڑ اٹھانوے لاکھ چوراسی ہزار سات سو چھے شیئرز ہیں فری فلوٹ اگر دیکھا جائے تو اس میں سے بیس پرسنٹ شیئرز بائیکو پیٹرولیوم کے فری فلوٹ ہیں جو کہ ایک ارب چھے کروڑ انسٹھ لاکھ چھے اٹر ہزار نو سو اکتالیس شیئرز بنتے ہیں مارکیٹ کپٹلائزیشن کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو تنتالیس ارب ستر کروڑ پچاس لاکھ چون ہزار روپے کی مارکیٹ کپٹلائزیشن ہے آج کی ڈیٹ تک بائیکو پیٹرولیوم لیمیٹیڈ کی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پچھلے تین سال میں بائیکو پیٹرولیوم کی اردنگ پر شیئر کیا رہی دوہزار انیس میں اگر ہم دیکھیں تو دوہزار انیس کی جو اینول اردنگ پر شیئر تھی بائیکو پیٹرولیوم کی وہ بتیس پیسے تھی لیکن بتیس پیسے نیگٹیو تھی دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں بائیکو پیٹرولیوم کی مائنس فورٹی سکس پیسہ ہوئی مزید ڈاؤن ہوئی آپ کو پتہ ہے دوہزار انیس اور بیس انیس تو زیادہ نہیں لیکن بیس جو ہے زیادہ تر کوویڈ ڈائنٹین کی وجہ سے کافی ڈسٹرڈنس والا سال رہا کیونکہ پورے دنیا میں ٹرانسپورٹیشن ایکٹیوٹیز جو ہے وہ بند ہو گئی تھی ٹرانسپورٹس مختلف گورنمنٹس کو لاکڈاؤن لگانے پڑے جس وجہ سے پاکستان گورنمنٹ کو بھی لاکڈاؤن لگانا پڑا اور لاکڈاؤن کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بلکہ بند ہو کر رہے گئی تھی اس وجہ سے جو پیٹرولیم کمپنیز تھی ان کو ایک خاطر خواہ لاکڤسز کا سامنا کرنا پڑا تو دوہزار بیس میں بائیکو پیٹرولیم کے معاملات بھی کوئی اچھے نہیں تھے تو مائنس فورٹی سکس پیسہ اس کی ارننگ پر شیئر پوسٹ کی گئی دوہزار اکیس میں جو کرنٹ سال اس کا کلوز ہوا ہے دوہزار اکیس کا اس میں بائیکو پیٹرولیم کے ایک اچھے ریزرٹس آئے ہیں اور سکسٹی سیون پیسہ پر شیئر ارننگ پر شیئر پوسٹ کی گئی ہے اس کے بعد میں آپ دوستوں سے یہ بھی ڈسکس کرتا چلوں کہ ریسنٹلی گورنمنٹا پاکستان نے ریفائنری کو کچھ مراد دی تھی وہ ریفائنریز جو اپنے سسٹم کو اپگریڈ کرنا چاہ رہی تھی ان کو گورنمنٹا پاکستان نے کچھ ٹیکسیشن کی مد میں چھوٹ دی تھی جس سے ریفائنریز فائدہ حاصل کر سکتی تھی تو بائیکو پیٹرولیم پاکستان کی واحد ریفائنری ہے جس نے اس چھوٹ سے استفادہ حاصل کیا اور اپنے جو ریفائنری کی معاملات ہیں ان کو اپگریڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت ان کی یہ جو اپگریڈیشن ہے وہ چل رہی ہے اور ابھی تک ان کی اپگریڈیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کے بعد میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتاتا چلو کہ بائیکو پیٹرولیم کا شیئر اس وقت جو آٹھ روپے اور بیس پیسے کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے آنے والے وقت میں کیا یہ شیئر اوپر جائے گا یا نہیں جائے گا یہ سبجیکٹ ٹو رسک چیز ہے دیکھیں کرنٹلی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ایک ریکارڈ سیلنگ دیکھی فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ سے جو ہے ہمارا انڈیکس فورٹی فور تھاؤزنڈ کے لیول پر آ چکا ہے اور یہاں سے آنے والے دنوں میں یہ ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ ان میں کیا ultimately تو انڈیکس میں اوپر جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ لیکن ان جو دو سے تین ہفتے ہیں یا چار ہفتے ہیں اس میں انڈیکس positive move کرتا ہے یا negative move کرتا ہے negative move کرنے کی بھی کافی وجوہات ہیں آپ نے دیکھا ہے جیسے انٹرنیشنلی حالات چل رہے ہیں پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ یو ایس کی کانگریس میں ان کے کچھ سینیٹرز نے بل پیش کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں اس وقت سینکشنز کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا لیکن جو stock markets ہیں stock markets rumor کو catch کرتی ہیں اس کو یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی stock market rumors کو catch ضرور کرتی ہے اور good news کو بھی catch کرتی ہے لیکن rumors کو زیادہ catch کرتی ہے دنیا کا سب سے زیادہ بزدل ترین انسان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انویسٹر ہوتا ہے اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ market اگر گل گئی تو میرے پیسے کا نقصان ہوگا تو وہ احتیاط برتتا ہے جبکہ جب اس نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کیا market میں کوئی positive news آئی ہے تو میں انویسٹ کروں rumors پہ انویسٹ نہیں کرتا انویسٹر لیکن نکال ضرور لیتا ہے انویسٹمنٹ اپنی تو اس وقت یہ ایک ریومر ہی ہے یہ قبل از وقت ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کے اوپر الحمدللہ پابندیاں لگانا پاکستان ایک بڑا دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بڑا مضبوط ترین ملک ہے اور اس کی جو جیوگرافک پوزیشن ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا تو sanctions لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن stock market ہے investors ہیں کسی کو بندہ فوری طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ sanctions نہیں لگ رہی جو بھی ہونا ہوگا لیکن stock market اس کا اس وقت pressure لیے ہوئے ہیں پچھلے دنوں کوئی stock market میں اور s.c.c.p میں کوئی inquiry بھی کال ہوئی ہے وہ بھی کوئی اس طرح کی inquiry بھی چل رہی ہے کہ brokers نے کوئی جو ہے وہ selling زیادہ کروائی ہے کوئی rumors بھیلا کر whatever جو بھی ہے میں اس چیز میں ابھی clear نہیں ہوں تو ایسے یہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا لیکن میں اپنے تمام دوستوں کو یہی recommend کرتا ہوں کہ احتیاس سے buying کریں اگر آنے والے دنوں میں stock market یہاں سے negative 43,000 کی طرف move کرتی ہے یا 42,000 کی طرف move کرتی ہے پھر تو بائیکو پیٹرولیم کا stock بھی negative طرف move کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت تک بائیکو پیٹرولیم کی upgradation چل رہی ہے ہمیشہ company کے stock کی price میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب company کی balance sheet اچھی ہو رہی ہو یا income statement اچھی ہو رہی ہو اس وقت تک کیونکہ جو upgradation چل رہی ہے وہ complete نہیں ہوئی اور جب upgradation complete نہیں ہوئی تو upgradation کے ابھی تک فوائد بھی حاصل ہونا company کو start نہیں ہوئے تو بائیکو پیٹرولیم کا share بھی negative کی طرف move کر سکتا ہے لیکن subject to risk اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر stock market پیچھے move کرتی ہے اگر stock market positive move کرتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے 10-15 پیسے 20 پیسے یہ بھی plus move کرتا رہے گا بائیکو پیٹرولیم میں میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے شروع سے یہ آج سے نہیں دیکھی شروع سے ہی دیکھی ہے کہ بائیکو پیٹرولیم بڑا slow move کرتا ہے اس میں fluctuation تیز نہیں ہے اس کا بیٹا کم ہے اور یہ بڑا اس میں volume بہت اچھے generate ہوتے ہیں لیکن اس میں جو fluctuation ہے نا day increase کی وہ بڑی کام ہے 8 پیسے 10 پیسے 20 پیسے اس کو لے کر اگر آپ 1 day اور 2 day کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے شاید یہ script بگار ہوگا لیکن اس کو لے کر آپ اگر کچھ عرصہ hold کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت یہ اچھی rates پر ہے 8 پیسے کوئی برا rate نہیں ہے کوئی زیادہ rate نہیں ہے بائیکو پیٹرولیم کا current scenario میں اچھا rate ہے اور اگر market مزید negative جاتی ہے تو یہ مزید negative بھی جا سکتا ہے کیونکہ جب اس کی operation company کے complete ہو جائے گی تو اس کے بعد company کے operations start ہوں گے جو operation کے بعد operations start ہونے ہیں تو اس سے جب فائدہ حاصل ہوگا تو وہ company کو ابھی نہیں ہوگا وہ آنے والے وقت میں ہوگا باقی تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ investment کرنے سے پہلے stock market اور بائیکو پیٹرولیم یا جس بھی company میں آپ invest کرتے ہیں اس کو پڑھا ضرور کریں جس میں آپ investment کرتے ہیں اس کو study ضرور کیا کریں آنکھیں بند کر کے ایک ویڈیو کو دیکھ کے investment کرنے کا جو ہے ترکہ کار یہ بالکل غلط ہے اور میں آپ تمام دوستوں کو اس چیز سے بنا کروں گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے feedback ضرور دیجئے گا آپ کے comments بہت اچھی ہوتے ہیں میں پڑھ کر میرا دل بڑھا ہو جاتا ہے انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ